کسی سے پوچھ لیں کہ کیا میں نے ان کا نام کسی کو بھی دیا یہ بات جو نا یہ لسٹیں جو ہیں یہ امران خان کے ساتھ اور آپ کو یہ ہے کہ ہماری کوئی ٹوئنٹی نائن تھی میں نے خیال سے ایم پی ایز نا جو خیبر پختون خواہ اسیمبلی میں تھی ان میں سے پہلے دور میں دس تھی ساتھ جو ہیں ان کو جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ان کو جو ہے پارٹی سے نکالا گیا تین رہ گئی ان میں سے ہماری نادیہ شیر خان جو ہیں وہ ہمیں چھوڑ کے خٹک ساپ کے چلے گئی اگلی دفعہ جب دوہزار اٹھارہ میں باری آئی تو اس وقت جو ہے وہ ہماری اٹھارہ خواتین تھی اٹھارہ میں سے افسوس کی بات یہ ہے کہ دس جو ہے نا انہوں نے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ان کے خلاف جو تھا وہ الزامات تھے اور ان آٹھ جو بچ گئی ہوئی تھی ان میں سے جو ہے چھے رہ گئی تو خان صاحب نے میشہ جنرل الیکشن میں بھی یہی ترجیح دی تھی جو سٹنگ ایم ایم پی ایز ہیں ان کو فوقیت دی جائے گی اور میری وائف کی بات ہوتی ہے وہ خان صاحب نہیں ڈالا ہے ان کی نام تو دسمبر سے لسٹ میں ہے وہ بار بار جو ہے وہ آتا رہا ہے اور پہلے نمبر پہ رکھا ان کو خان صاحب نے اور اگر ہوتا تو خان صاحب کہ ہوتا تو وہ دوسرے پہ لاتے تیسرے پہ لاتے چوتھے پہ لاتے نکال دیتے نا لیکن خان صاحب نے ان کو رکھا کیونکہ وہ میرے سے پ پارٹی میں شامل تھی ہماری شادی جو ہے ان کی ایم پی ای بننے کے بعد بنی تو خان صاحب کا یہ سوچ ہے کہ کسی کے لیے ایڈوانٹیج نہ ہو رشتہ داریاں تو وہ منورستیت ہوتی نا جہاں آپ کسی کو ایڈوانٹیج دے دیں لیکن ساتھ ساتھ ان کے لیے ڈسیڈوانٹیج بھی نہیں ہونے چاہیے جو جو مرد یا خاتون جو ہے کام کرتی ہے پارٹی کے لیے تو ان کو جو ہے گنجائش دینی چاہیے ورنہ حوصلہ ضائع نہیں ہوگی اگر ایسی بات تھی تو تو پھر مجھے ٹکٹ نہ دیے جاتا کیونکہ ان کا حق میرے سے پہلے بنتا تھا تو مجھے ٹکٹ نہ دیتے ان کا حق پہلے تھا میں یہ فراغ دلی سے مطلب کی برداشت کر لیتا کہ جی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر خان صاحب سوچتے ہیں کہ جی یہ نہیں دونوں کو نہیں ہونا چاہیے تو میں ٹکٹ نہیں لوں گا بات ختم ہو جاتا ہوں